بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم تو آج ہم بنانے لگے ہیں جی پٹیٹو چوب، آلو کے چوبز یہ بڑے مزے کے بڑے ایزی ریسپی ہے تو جن چیزوں کے میں ضرورت ہے فٹا فٹا موہ آپ کو دکھا جاتے ہیں ہم نے تقریباً ایک چمچ ہمارے پاس ہے جی کھٹا ہوا دنیا چلی فلیکس ہے آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون ہمارے پاس چاٹھ مسال ہے ہم نے ہلتی لیا ہے تھوڑا سا ہم نے لے لیا ہے جی زیرا پوڈر کھٹا ہوا اور تقریباً آدھا چمچ ہمارے پاس میتھی ہے ساتھ میں ہم نے یہ لے لیا ہے جی دنیا تھوڑے سا ہمارے پاس پتے تھے اس کے پودینے کے اور پانچ سے چھ بیس ہم نے لے لیا ہے سبز مرچوں کے جن کو بھریک چوب کر لیا ہے اور ساتھ ہمارے پاس یہ ایک ادر پیاس تھا ایسے ہم نے چوب کر لیا ہے تھوڑی سی کلیاں ہمارے پاس کچھ ہم اس میں ڈال دیں کچھ ہم چٹنی میں ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس آدھا کلو تقریباً آدھا کلو ہے 6 اپیس میڈیم سائز کے ہم نے آلو اچھی طرح عبال لیا ہے تو اب ان کو کر لیتے ہیں اچھی طرح میش تو پھر آپ اوڈ کھاتے ہیں آلو ہم نے اچھی طرح کر لیا ہے میش تو اب چلتے ہیں اس کو ہلکا سا تڑکا لگانا ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اب ہم نے پیندہ خلی ہے جی فلیم کے اوپر تھوڑا سامنے تین سے چار چمچ ہم نے آئل آئڈ کیا ہے اور ساتھ ہم کر دیں گے پیاز آئڈ بسم اللہ اور پیاز کو تھوڑا سامنے کلر نہیں دینا ہے اس کو بس ہلکا سامنے نرم کرنا ہے اب پیاز ہمارا تقریباً نرم ہو گیا ایسا و ایسا کچھ نہیں کرنا ہے تب ہم اس میں کر دیتے ہیں آئل جی لہسن پیسٹ جو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا اچھا اس میں ادھرک نہیں ڈالنی ہے آپ سنر آپ ڈال سکنے اگر آپ کو اچھی لگتا ہے تو آپ ڈال سکنے لیکن اس کا جو ٹیسٹ اس سے آتا ہے لہسن سے آپ ادھرک ڈالیں گے تو پھر وہ مکس ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہمیں کچھ ایسا مطلب ٹیسٹ پھلی نہیں لگا اس لئے ہم نے اس کو بیچ سے سکپ کر دیا اب اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ تھوڑا بھون لیتے ہیں جیسے اس کی لیسن کی اچھے سے بنائی ہو جائے گی اس کو بھی آپ نے برون نہیں کرنا بس خالی اس کی بنائی کرنی ہے جیسے یہ برون ہونے لگے تو آپ نے دوسری چیزیں آئیڈ کر دینی ہے اب لیسن بھی ہمارا تھوڑا فرائی ہو گیا ساتھ ہم اس میں مرچے سبز مرچے آئیڈ کریں گے ان کو بھی ہلکا سے سامنے کر لینا ہے اس میں دوسرا سے ٹٹکار لیں اس کو جو سبز مرچے آئیڈ کی ہیں اور ساتا ہم نے جو سبج آپ کو بتایا وہ سارے اس میں آئیڈ کرنے ہیں ان کو بھی زرا سے آپ نے ایسے آئل میں اوپر نیچے کر لینا ہے ان کو نہ تو ہم نے زیادہ فرائی کرنا ہے نہ اس کو ہم نے ٹٹکارنا ہے بس ان کو ایسے ہی تھوڑا ٹھوڑا میکس کرناải اور ساتھ ہی کر دنا ہے یہ ہمارے پاس جو سبز دنیاcia اور تھوڑے سے پتے ہمارے پاس دینے کے لئے ان کو کار لینا ہے مکس یہ بھی مکس ہو گئے ہیں جی اب پھڑا پھڑا ہم نے اس میں پتھائٹو آئٹ اب آلو ہم نے اس میں آئٹ کار لیا ان کو اچھی طرح کار لینا ہے مکس اب آلو کو بھی ہم نے اس مسائلے میں کار لیا اچھی طرح مکس تو آپ بلیب کریں اتنی پیاری سبوہ آ رہی ہے آپ نے ترائی ضرور کرنا ہے اب ہم اس کو کسی ایک پلیٹ من کار لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنا جو دوسرا جس میں اس کو ڈیپ کرنا ہے بھیسن کا ہم نے جو ایک تھک سا گول بنانا ہے تو وہ آپ بنا لے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اب ہم لگیں اس کا بیٹر تیار کرنا ہے جس میں ہم نے اپنے پٹیٹو چوب ڈیپ کر کے فرائی کرنا ہے تو یہ ہم نے تقریباً ایک اپ ہم نے بھیسن لے لیا اور آدھا ٹیسپون ہم نے ڈوائن ڈالیا اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے جو مٹیریل تیار کیا اس میں ہم نے بلکل بھی نمک نہیں ڈالا ہے کیوں نہیں نمک ڈالا اس میں پیاز تھا تو پیاز نے پھر نمک ڈالیا اپنا پانی چھوڑنا تو وہ اچھی طرح ہم سے فرائی کرنے میں تھوڑی مشکل ہوں نہیں تھی کھلنے تھے وہ اس لئے ہم جب اس کو فرائی کرنے لگیں گے جب ان کو ہم ایک گول سی شیپ دینے لگیں گے تب ہم اس میں نمک آئیڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اپنے اپنے حساب سے یہ زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہی یہ تھک سا ہونا چاہی اتنا زیادہ بھی تھک نہیں ہونا چاہی ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں اب جب بیٹر ہمارا ریڈی ہو گئے تو ہم نے اب کرنا ہے اس میں تھوڑی سے ڈال لیتے ہیں اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو بھی ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا مکس اور پھر چلتے ہیں جو ہمارے آلو چوب ہیں اب ہمارا بیٹر جو ہم نے بیشن کا تھک سا گول ریڈی کیا ہے اس میں ہم نے آدھا ٹی سپون ہلڈی آئیڈ کر لیا تو پھر چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف جو ہم تھوڑا فٹ ریڈی کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کو کھار دیتے ہیں اب بیٹر ریڈی کرنے کے بعد ہم نے جی واپس پین میں مسائلے کو آئیڈ کر لیا ہم اس میں کریں گے تقریبا آدھا چمس نمک آئیڈ اور نمک آپ نے چیک کر لینا اگر کم لگے تو اوڑ ڈال سکتے ہیں تو اس کو کھار لیتے ہیں ایک بار اچھا نمک ڈال کر ہم نے ان کو مکس کر لیا ہے تو اگر آپ کو لگے یہ کچھ زیادہ نرم ہے آپ کا مسائلہ تو آپ نے اس میں ایک چمچ یا تو میدہ ڈال لیں یا بیسن ڈال لیں اگر بریڈ کرم ہو وہ ڈال لیں اگر ایک پیس بریڈ کا مل جائے اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں تاکہ یہ تھوڑا تھک زیادہ ہو جائے تاکہ آپ کو وہ ٹکیاں بنانے کے ٹائم پہ آسانی رہے وہ کھلے نہیں ہم اس میں کچھ نہیں ڈال کر لیں کیوں کہ ہم نے اس کو کنٹرول کر لینا ہے تو چلیں ہم اپنی کر لیتے ہیں جی بڑے سائز کی تھوڑے ٹکیاں تیار تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یا اپنے اس سائز کی تھوڑا زیادہ ہی لینا ہے جو چوب ہمارے ہیں جی اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے کافی نرم ہے لیکن ہم نے ان کو سمبھال لینا ہے آپ نے یہ رکس نہیں لینا ہے ہم آپ کے سامنے ہی بنائیں گے اچھا ان کو اچھی طرح گولائی میں کر لیں یہ تھوڑے بڑے ہی ہو تو اچھے لگتے ہیں آپ نے بلکل بھی چھوٹے نہیں رکھنے جو ہمارے پٹائٹو چوب ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ دیکھنے ان کو اچھی طرح آپ نے اس طرح گول کر لینا ہے تو ہم باقی بھی ریڈی کر لیں تو آپ کو دیکھاتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے پٹائٹو چوب ریڈی کر لیا تو اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائی آئل ہمارا گرم ہو گیا تو اب ہم اس کو اس میں کر لیتے ہیں اچھی طرح ڈپ تو پھر ڈپ کرنے کے بعد آپ نے جو گول ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس میں زیادہ مسلانہ بنیں بسم اللہ اگر کسی جگہ میں رہ بھی جائے تو اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے ایسے اس کو اوپر لگا دیں تو آپ نے آئل کو زیادہ گرم نہیں رکھنا ہے بلکل میڈیا میٹ پیس کو ہم نے پکانا ہے تقریبا چار سے پانچ منٹ کلر دینا اس کو اب ان کو دقریبا دو منٹ ہو گیا تو ان کی تھوڑی سے ہم کر لیتے ہیں سائیڈ چینج اور آم سے کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ آم سے ایسے آپ نے سائیڈ چینج کر لینا ہے اچھا اس میں کچھ زیادہ ٹائم آپ نے بلکل بھی کوکنی کرنا ہے بس 3 سے 4 منٹ بہت ہوتا ہے پانچ منٹ میکسمم پانچ منٹ میں تو بلکل یہ اپنا کلر اچھی جارا ڈھارک برون کر جائیں گے تو ہم نے بلکل ہلکا گولڈن سا کلر اس کو دینا ہے اب ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر لیا ہے تو دو سے تین منٹ اور دوسری سائیڈ سے ہم ان کو بکھا لیتے ہیں اب ہم نے جو تین آئیڈ کر لیا تھے ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور دیکھ لیا آپ کتنا پیارا سا کلر آگیا ان کے اوپر اچھا یہ اسی طرح ہم نے اب اپنے باقی بھی جو ہے ان کو بھی فرائی کر لینا ہے آپ ان کی بھی آرام سے آپ نے سائیڈ چینج تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے اور بیوٹی فل سن کا کلر ہے تو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے آپ بلیو کریں بڑے مزے کے ہوتے ہیں اچھا ہم نے کافی دفاعی ریسپی ٹرائیاں کی ہوتی ہیں ہماری ابھی دو دن پہلے اچھا اچھے خاصی ہم نے ایک ڈیسٹ تیار کی تھی تو ہمیں اس کا تیسٹ اچھا نہیں لگا تھا ہم تین چار دوست بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہم نے ٹرائی کی ہے وہ ہم نے کبھی بعد میں ہم نے بنا کے اپلوڈ کرنی تھی لیکن اس کا ہمیں تیسٹ اچھا نہیں لگا اور ہم نے وہ کینسل کر رہتی کہ یہ نہیں ہم نے بنانی تو اب ہم نے ان کا سائٹ چینج کر لیا آپ نے جو بھی ہمارے چینل پہ ریسپی بنائے گی آپ بے خوف ہوگئے آپ نے وہ ٹرائی کرنی ہے اگر آپ ادھر ادھر کریں گے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو ہم آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی ریسپی اپلوڈ نہیں کریں گے جس کا اچھا سا تیسٹ نہ ہو پیاری سی خشبو نہ ہو تو وہ کبھی بھی ہم اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ نے ہمارے چینل پہ جو بھی ریسپی دیکھنی ہے بے خوف ہوگئے آپ گر میں ٹرائی کریں اور مزے سے کھائیں تو چلیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کیا ہی کہنے بے نا ہمارا دل ابھی سے ادھر ادھر ہو رہا ہے لیکن تھوڑا ویڈ کرنا پڑے گا اب ہم نے اس کے ساتھ کرنی ہے اچھی سی پٹینے کی چٹنی ریڈی تو ان کو ہم کر لیتے ہیں چٹنی بھی دیار کر لیتے ہیں سو فائنلی ہمارے پٹیٹو چوب ریڈی ہو گئے تو اب ہم کر لیتے ہیں جو آپ کو چٹنی اچھی لگتی ہے ہم نے بنانیہ ساتھ میں پٹینے کی دنیں ڈال کے بڑی مزے گی بنتی ہے وہ بھی ریسپی ہم آپ کو کسی دن دیں گے بڑی مزے گی بڑی تیسی چٹنی ہوتی ہے میں ادھر بناتا ہوں اتنی تیسٹ فل ہوتی ہے آپ بلیو کریں وہ بڑی آسان ریسپی ہے تو رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں اللہ نگے باندھ